بی ون دس مرلہ جس میں یہ ساری کٹنگ نہیں آئی ہے اور یہ والے ایریا جو ہے وہ قرآنہ ہے یہاں پہ با آسانی پلوٹ باونت ریپن لاغ ربے سے لے کے اور پینسر لاغ ربے تک جو ہے وہ ایزی لیے ملت حجیل لاغ میں ایٹی فائیو سے نائلٹی کے راؤنڈ میں بڑے آسانی سے پلوٹ میں جاتا ہے ایس اللہ رحمان الرحیم میں شیخ عاصف نسار اور آپ کے ساتھ ڈی ایچ اے ملتان پلوٹ وائز ریڈ پسار تقریباً دو ہفتے کی توالت کے بعد آج ہم ڈی اچ اے ملتان میں جو بلوک وائز سیگمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ میں رکھیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کس بلوک میں کیا ریڈز چل رہا ہے یہ بیسیکلی جو سیگمنٹ ہوتا ہے جو یہ والا بی لوگ ہوتا ہے یہ صرف اور صرف آپ کو آپ کی پلوڈ کے سراؤنڈنگ میں جو ریڈز چل رہے ہیں اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے پچھل دو ہفتے میں کچھ زیادہ ہمارے پاس بتانے کو تھا نہیں ریڈز میں نہ ہی بہت زیادہ اضافہ دینا کیا کم ہی کہیں کہیں ہم دیکھ رہے ہیں تو اس لیے اس بلوک وائز ریڈ میں تھوڑا سا ہم ڈیلے کے ساتھ آگ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جی آئیے کا سٹارٹ کرتے ہیں دی اچھے بلاک وائز ریڈ بوسن ریڈ سے ہم شروع ہوتے ہیں بوسن روڈ یعنی کہ اب وہ بن گیا ہے محمد علی جناہ ایونیو محمد علی جناہ ایونیو جو تین سو فٹ وائلڈ روڈ ہے اور جناہ گیڈ کے ساتھ ہی جناہ گیڈ اور محمد علی جناہ ایونیو 300 وائلڈ روڈ ہے سٹارٹ میں بی ٹو اور ڈی بلوک ہے زو اور ادرز جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر آ چکی ہیں لیکن ریڈ میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا ایٹی فائیو سے ایک کروڑ تک بہ آسانی ہمیں بی بلوک میں پلوٹ اویلیبل ہو جاتے ہیں ڈی بلوک میں بی ایٹی فائیو سے ایک کروڑ پانچ لاکھ روڈ تک ہمیں بہ آسانی پلوٹ اویلیبل ہو جاتے ہیں کاؤسٹ آف لینڈ پہ ای بلوک میں کیونکہ نقشہ ریوائز ہوا ہے ہمارے پاس ابھی اولڈ میپ ہے تو نئی میپ کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی جب میں حاضر ہوں گے اسی سے نبی لاکھ روڈ کا یہاں پر ریٹ ہے بی وان دس مرلہ جس میں یہ ساری کٹنگ نہیں آئی ہے اور یہ والے آیریا جو ہے وہ پرانا ہے یہاں پہ بہ آسانی پلوٹ باون تیری پن لاکھ روڈ سے لے کے اور پینسٹ لاکھ روڈ تک جو ہے وہ ایزی لی ایویلیبل ہو جاتا ہے یہ والا جو پارٹ ہے یہاں پہ ریٹ باون سے پچپن لاکھ روڈ میں دس مرلے کا پلوٹ کاؤسٹ آف لینڈ پہ ایویلبل ہو جاتا ہے اور جو یہ بڑا ایریا ہے یہاں پہ ساٹھ سے پینسٹ لاکھ روپے کا ریڈ ہے کاؤسٹ آف لینڈ کے ساتھ اب آتے ہیں ہم ایس بلوک میں ایس بلوک میں پیک ریڈ جو تھا وہ ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے تھا مارکیٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف آئی ہے اب بہ آسانی یہاں پہ ہمیں ایک کروڑ اور ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے میں اپنی مرضی کا پلوٹ اویلیبل ہو جاتا ہے کارنر اور فیسنگ پارک انکلوڈ نہیں ہے کاؤسٹ آف لینڈ میں ایک کروڑ سے لے کے اور ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے تک بہ آسانی پلوٹ اویلیبل ہو جاتا ہے کے بلوک کی طرف آتے ہیں کے بلوک میں بھی صورتحال جو ہے وہ ایچ والی ہے نائنٹی فائیو سے ایک کروڑ کے درمیان ایزی لی پلوڑ یہاں پہ بھی اویلیبل ہو جاتا ہے پی کریڈ یہاں پہ بھی جب اپنا مارکیٹ بوم میں تھی تو ایک کروڑ چالیس لاکھ میں پلوٹ ٹریڈ ہوئے ہیں اب ہم آتے ہیں ریچے کی طرف جی بلوک اور ایپ بلوک کی طرف جی بلوک میں ایٹی فائیو سے نائنٹی کے راؤنڈ میں بڑے آسانی سے پلوٹ بن جاتا ہے اور ایپ بلوک میں اسی لاکھ روپے سے لے کے اور پچاسی لاکھ روپے تک بہ آسانی پلوٹ اویلیبل ہو جاتا ہے ایپ بلوک میں بھی اسی سے نفی لاکھ روپے کی ریچ میں پلوٹ بہ آسانی اویلیبل ہو جاتا ہے یہ جو دو گنارگے پلوٹ ہیں یہاں پہ پونے تین سے تین کروڑ پہ تک کا ریٹ ہے جی اب ہم آتے ہیں ایپ بلوک کی طرف دوستو ایپ بلوک کی طور پوزیشن ہے گھر یہاں پہ بے تہاشا بن چکے ہیں ایک کروڑ سے لے کے اور ایک کروڑ دس لاکھ روپے کے درمیان ڈپینڈ آف لیکیشن کاسٹ آف لینڈ پہ ایزی لی پلوٹ مل جاتا ہے اور ایپ بلوک کا جو پیک ریٹ تھا وہ ایک کروڑ پینسٹھ لاکھ روپے تک یہاں پہ سیل ہوا ہے پلوٹ اپنے پیک ٹائم پہ اب ہم آتے ہیں آئی بلوک کی طرف آئی بلوک میں پی پلوٹ بہ آسانی ایک کروڑ اور ایک کروڑ دس لاکھ روپے کے درمیان ایزی لی اویلیبل ہو جاتا ہے اور آئی بلوک کا بھی پیک ریٹ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے تک تھا جو مارکٹ میں اب نیچے کی طرف آ کے ایک اور ایک دس کے درمیان ایزی لی پلوٹ اویلیبل ہو جاتی ہیں ہم آتے ہیں ان بلوک میں یہ وہاں جو پاٹ ہے پچاسی لاکھ سے نبی لاکھ کے درمیان جو ہے یہاں پہ چیزیں اویلیبل ہو جاتی ہیں ان بلوک کا دوگنال والا ایلیہ ہے پنے تین سے تین کروڑ کے درمیان یہاں پہ بھی چیزیں اویلیبل ہو جاتی ہیں اب ہم آتے ہیں کیو بلوک کی طرف یو بلوک جو ہے یہ سارا پودیشن ہے اور پودیشن میں گھروں کے درمیان بہ آسانی آپ کو پلوٹ جو ہے وہ نبے سے پچانوے لاکھ رپے میں مل جاتا ہے ایک کنال کا کاسٹ آف لینڈ کے ساتھ ساتھ ہی یو بلوک ہے یو بلوک کا یہ والا جو پیچ ہے یہاں پہ تقریباً پلوٹ پچہتر لاکھ رپے سے لے کے اور پچاسی لاکھ رپے کے درمیان ایک کنال کا پلوٹ بہ آسانی اویلیبل ہو جاتا ہے پیچ لے ڈسکا تھا ایک کروڑ بیس لاکھ رپے یو بلوک کا دس پرلا جہاں بے آپ گھروں کی کنسکشن میں ہم ڈے بڑ ڈے اضافہ دیکھ رہے ہیں پینسٹ سے ستر لاکھ رپے کے درمیان بہ آسانی پلوٹ جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں آر بلوک میں آر بلوک میں اسی سے پچاسی سے ایک روڑ بے کے درمیان آپ کو بہ آسانی پلوٹ اویلیبل ہو جاتا ہے ایس بلوک اور او بلوک کو ہم مس کر گئے اسی اور نبے لاکھ رپے کے درمیان یہاں پہ بھی بہ آسانی پلوٹ اویلیبل ہو جاتا ہے اب ہم آتے ہیں وائی بلوک کی طرف وائی بلوک جو کہ بہت نزدیک ہے قادرپور سے متیتل روڈ سے بہت قریب ہے اور شاہر اکنے عالم گیڑ جو ہے وہ بلکل اس کے ساتھ شاہر اکنے عالم گیڑ کی اپننگ کی بات ہو رہی ہے اس طرح بھی یہاں پہ فلو نہیں ہوا لیکن اس گیڑ کا امپیکٹ اس کے ریٹس پہ لازمی ہوگا لیکن کیونکہ مارکٹ میں بائر کی شاہرٹیج ہے اسی لاکھ سے لے کے اور نبے لاکھ رپے کے درمیان بہ آسانی پلوٹ مل جاتا ہے اور ایکس بلوک میں ستہ سٹھ اٹھانسٹھ لاکھ رپے سے لے کے اور پچھتر لاکھ رپے تک بہ آسانی پلوٹ مل جاتا ہے اب ہم آتے ہیں و1 اور و2 کی جانے دوستو و1 اور و2 میں بھی پلوٹ پینسٹھ لاکھ رپے سے لے کے اور ستر لاکھ رپے تک بہ آسانی اویلیبل ہو جاتا ہے ڈپینڈ آن لیکیشن اور یہ ساری پریزی جو ہیں وہ کاسٹ آف لینڈ پہ ہیں ہم ال بلوک کو مس کر گئے تھے ال بلوک میں بھی تقریباً ستر لاکھ رپے سے لے کے اور اسی لاکھ رپے تک ڈپینڈ آن لیکیشن پلوٹ ایزی لی اویلیبل ہو جاتا ہے ہم نے جو ریڈز تھے وہ آپ سے ڈسکس کیے پانچ مرلہ آٹھ مرلہ اور دس مرلہ کا ایک ڈیٹیل پورا کمپلیٹ ویلوگ ہم انشاءاللہ بہت جلد بنائیں گے میں نے دس مرلہ پھر بھی آپ سے شیئر جانبی ہے پانچ مرلہ اور آٹھ مرلہ کا کمپلیٹ ایک ویلوگ جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے شیئر کریں گے اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ